السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ چکن پوٹیٹو کٹلٹ کی ریسپی شیئر کروں گی بہت ہی ایزی بہت ہی جلدی سے بن جانے والی ریسپی ہے چلیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف ہاف کیجی میں نے چکن لیتے اور اس کو بوائل کر کے اس طرح شریٹ کر لیا تھا تین بڑے سائز کے آلو لیے تھے اور اس کو بھی بوائل کر لیا تھا اور آلو بوائل کرتے وقت میں نے اس کے اندر ون ٹیبل سپون سویا ساس اور ون ٹیبل سپون چلی سوز ڈال کر بوائل کر لیا تھا اس کو اچھی طرح سے میش کر لیں گے یہ میش ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم چکن ایٹ کر دیں گے اس پائسز کے لیے سب سے پہلے ہاف ٹی سپون سوالٹ لوں گی ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ ہاف ٹی سپون پیسیوی لال میچ ون ٹی سپون چکن پاوڈر ہاف ٹی سپون اوریگانو پاوڈر یہ آپسنل ہے اب ان سارے سپائسز کو اس میں ایٹ کر دیں گے اور اب اس میں ون ٹی سپون کیچپ ایٹ کریں گے اور اب ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے ایک چھوٹے سا اس کی شملہ میچ میں نے کٹ کر لی تھی اس میں ایٹ کر دیں گے آپ اپنے پسند کی کوئی بھی ویجیٹیویل اس میں ایٹ کر سکتے ہیں یہ مکسٹر تیار ہے اب کوٹنگ کے لیے ہم نے ون ایگ لیا ہے ون کپ بریڈ کرمز لیں گے اس کے اندر پنچ آف سولٹ ایٹ کریں گے پنچ آف بلیک پیپر ایٹ کریں گے اس کو مکس کر لیں گے اب میں نے ایک ٹریل ہی ہے اور اس کے اندر تھوڑا سو اول ڈال کے اس کو گریز کر لیا ہے اب اس کے اندر آلو اور چکن کا جو مکسٹر تیار کیا تھا وہ ڈال دیں گے اور اس کو اس طرح سے بلکل فلیٹ کر کے سیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے سیٹ کر لینا ہے اب اس کو ہم کیوپس میں کٹ کر لیں گے آپ اس کو کسی بھی شیپ میں بنا سکتے ہیں میں نے اس کو کیوپس کی شیپ دی ہے اب اس کو انڈے میں ٹپ کریں گے اور اس کو بیٹ کم سے کوٹ کر لیں گے ان کٹلیٹس کو آپ فریزر میں ون مند کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں یہ شیلو فرائے ہوں گے اور یہ لو فلیم پر فرائے ہوں گے یہ 4-5 منٹس میں فرائے ہو جائیں گے اس ریسپ کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی ٹیسٹی کٹلیٹس بنتے ہیں بچوں کے لیے تو بہت ہی اچھے سمیکس ہیں امید کرتے ہوں آپ سب کو ریسپی پسند آئے ہوگی چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا تھنکس فور وچنگ اللہ حافظ